بھئی واضح لکھا کرنا کہتے ہیں جی روح اور جسم کا تعلق قرآن حدیث سے ثابت ہے بلکل ثابت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آیت ہے تو حضرت ان کے ساتھ مسافہ بھی فرمایا یہ روایات تاریخی روایات ہیں نہ حدیث ہے نہ قرآن میں تاریخی روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور پھر سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ اگر حضرت نے ہاتھ ملا نہ ہوتا تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ سے بناتے ہیں جو سب سے معمود پہ کی تھی بی بی آئیں شرطے ہاتھ ملا تھے حالانکہ وہ زندہ بھی سمیتے تھے بی بی عیشہ فرماتی ہے کہ جب حضور پاک میرے ایک ہجرے میں دفن ہوئے تو میں آئی سے آکے بیٹھتی تھی اپنے ہجرے میں اب وہ بکر دفن ہوئے تو پھر بھی میں ایسے بیٹھتی تھی عام کپڑوں میں جب عمر دفن ہوئے تو اب میں اندر بھی آتی تھی بغیر پردے کے کیوں بھی انہیں کہا وہ میرا شوہر تھا وہ میرا باپ تھا اسے تو پردہ تھا نہیں زندہ سمیتے تھے تو پردہ کرتے تھے مردے سے بھی کوئی پردہ کرتا ہے اللہ کے بندے پھر ایک بات یاد رکھو یہ عالم دنیا ہے وہ عالم بزخ ہے آگے عالم آخرت ہے جو قرآن حدیث میں ہمارے ہی مہارے ہیں بس زیادہ آپ نے اکل اور گھوڑے نہ دھوڑا پاکستان میں حیات و مہات کا جگڑہ ہے تم جانو وہ جانو ہم کسی سے جگڑہ ہی کرتے ہیں اللہ کہاں ہے فوت قرآن کہتا ہے آمنتم من فی السما بے غم ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے ستانہ آیتوں میں ہے کہ الرحمن عرش پہ ہیں جیسے ان کو زیبا ہے ہماریلی کو بشان ہے مولانا پتہ نہیں ساتھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا غامدی پتہ نہیں کیا لکھا تمہیں اس کا نام نہیں آتا عقیدہ پڑھ کے کیا کرو ہم نام لکھنا ہم نہیں جانتے جعوید غامدی تو پھر اس کے بارے میں کیا تفصیل بیان کریں وہ اپنے راستے سے ہٹا ہوا آدمی ہے تمام آئمہ صرف کی مخالبت کرتا ہے حدیثوں کی مخالبت کرتا ہے رفاہی سانسلام کا انکال کرتا ہے کیا اس کے بارے میں بات کریں اور لبانے باقیادہ کتابیں لکھی ہیں اس کے بارے میں کہ انہوں نے کس کس مصوربت دین سے قرآن سے اور سنت سے انحلاف کیا ہے وہ تو بالکل عدیث کا انکار کرتا ہے وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اتخلے کے بارے میں قرآن میں ہائی نہیں یعنی قرآن میں نہ ہو تو تم نہیں مانو گی اس کا کیا علاج اس کا علاج یہ ہے دعا کر اللہ اس کو ہی دائیں اتنا بڑا لائق قابل آتی راستے سے بھٹکتے ہیں پہنچے بار بھٹکتے تو قابل ہی ہے نہ لائق کیا بھٹکیں گے لیکن ہم تو دعا کرتی ہیں جب تک زندہ آئے اللہ اس کو ہی دائے جو مر گئے وہ تو مر گئے پاکستان سے انہیں کے لئے آئے چار مرد چار عورتیں احرام پاکستان نے نہیں پانا جدے آکر احرام پانا ہے بالکل عورتوں پر بھی دم ہے اور مردوں پر بھی دم ہے کیا منہ عورتوں کے لئے گنیا مسئلہ ہے نہیں شریعت ہے عمرہ دونوں کے لئے ایک ہے اور دم میں الگ الگ ہے مسئلہ میری بیٹی آپ لغاری صاحب کی بہن ہے اس کا تحقہ ملنے کا یہ ہے کہ جب میں درست ختم کروں ایسے چلوں گا نتجہ پر باہر میں کا جب آپ مل لیں یا پھر عشاء کی نواز پڑھ کے نیچے گیٹ نمبر 74 74 نمبر سے اندر آکے دائیں ہاتھ پہ دیکھ رہا ہے میں بیٹھا ہوں بہن شاہ بالکل بھی نہیں آپ میری بہن ہیں بیٹی ہیں کہتے جی کہ آپ کا درست جو ہے درست قرآن کتابی شکل میں بھی ہے ہاں بھئی الحمدللہ سنو الحمدللہ تفسیر مکی کے نام سے تفسیر چھپ رہی ہے اس وقت تک پانچ جلد چھپ کے آگئے ہیں چھٹا جلد ترست میں ہے جو آٹھ دس دن میں چھپ جائیں اور اسی طرح جیسے جیسے اللہ وسائل دیں گے اسباب قیدہ فرمائیں کہ تو چھپتی جائیں عمرے کا تواف کر لیا ہے صفا مرواز می دوڑے تو اب دوسرا تواف نہیں پہلے عمرہ تو مکمل کرو یہ کہا ہے کہ تربیان میں موکے کا فیدہ میں چاہتے ہو پہلے عمرہ مکمل کرو تواف کرو سوا دوڑ حل کرو پھر وہی اعلام نہ کھول نہ اسے آگے کر لی نہ دوا ویسے گھبر نہیں دو چار دن میں انشاءاللہ کھل جائے گا کام تھوڑا باقی نہیں افضل یہ ہے کہ وطر تحجت کے ساتھ پڑھو پہلے تحجت پڑھو اس کے آخر میں وطر پڑھو اگر عشاء کے بعد پڑھ لو تو وہ بھی جائز ہے لیکن اب ضرور ہی ہے کہ محشا وطر جو ہیں وہ تحجر کے ساتھ پڑھے کیا کنا سنا قضاء وطر بھی آنکھ بلکل وطر تو واجب ہے اس کی قضاء پڑھنی پڑھے گی ہم نے پاکستان جانا ہے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنائے آمین اللہ سب کو نمازی بنائے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے اکثر لوگ آج کل مسجد عائشہ سے ارام بان کمرہ کرتے ہیں بلکل صحیح ہے ہزار عمرہ کرو صحیح ہے ایک لاکھ عمرہ کرو صحیح ہے حضور کا حکم ہے عربی بھی عائشہ نے کیا حجیب بات یہ ہے میرے بھائیوں کی مسجد عائشہ سے ارام بان کمرہ کرنے پر کوئی اعتراض ہے لیکن ہوتل سے بان کمرہ کرنے پر کوئی اعتراض ہے اس کو پیلا آج ہے کہتے ہیں ہم نے حدیث سمجھی ہے اہل مکہ تا بن مکہ اللہ کے بندے وہ حاجی ہوں کے لئے اگر مکہ والے مکہ کے گھر کے اندر سے ارام بان کمرہ کر سکتے حضور حرومی بیوی کو بلا ہو جا تنہیم بیجتے مکہ میں تو موجود تھی بیوی صحبہ اس وقت مکہ میں تھی کہہ دیتے جاؤ اکھرا کرو بس یہ تو نہ فرما دی لیں کہ بھائی کے ذات جاؤ اور تنہیم زہر بان کھاؤ میرا بھائی دعا کرو کہ ہمیں صحیح سلام پڑھنا نصیب ہو حدیث میں یہی آتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو سامنے مواجعہ میں آکے سلام پڑھے میں سنتا آتا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم